سروکار سوٹر سنٹوز کے ساتھ منبئی میں رہ کر کرے کی اب تک دیش کے 31 پرتیسط حصے میں ادھیک بار nigga لارو میں موسم میں آیا ستھار موسیقی نمسکار میں ہوں میوری سرواستہ و آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی رکھ کرتے ہیں اتر پردیش کی خبروں کی اور پردھان منتری نریندر موڈی گریٹر نویڈا میں ایکسپو مارٹ پریسر میں بشپ ڈیری سمیٹ کے اودھخاتن سماروں میں حصہ لینے کے لیے نویڈا آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی سوبے کی مکھیہ آدھتنات بھی ایکسپو مارٹ پہنچ رہے ہیں پی ایم و سرکشہ کو لے کا گریٹر نویڈا ایکسپریس وے پر ٹریفک پولیس نے ڈائیورجن کے دشا نردیش جاری کر دیئے ہیں وارارسی میں گیان واپی پریسر میں شنگار گوری کے نیمیت درسن اپوجن کی مانگ کو لے کر ڈائیورج کا سنوائی یوگ ہے یا نہیں اس پر وارارسی کی عدالت آج فیصلہ سنائے گی اس کے مدنظر سہر میں دھارہ 1444 لاغو کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی سب ہی پولیس عدکاریوں کو اپنے شیٹروں کے دھرم گروہوں کے ساتھ سمواد کرنے کا نردیش دیا گیا ہے پورے شہر بھر میں ضرورت کے حساب سے پولیس بلتینات کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس فیصلے کو لے کر ہندو پکش میں اتصاہ کا محول ہے کہا جا رہا ہے کہ ہندو پکش کو اپنے پکش میں فیصلہ آنے کی امید ہے آلیگڑ کے بیدھان سبھا کے اگلاس کے نیجی گیسٹ ہاؤس میں سہیوگ ایک ساماجک پہل کے دوارہ سممان سمارہو آیوجیت کیا گیا اس دوران سکشہ کے شیطر میں نیا آیام اسخابیت کرنے والے چھاتروں کو سممانت کیا گیا اس کارکرم میں چھاتروں کو سلور میڈل دے کر سممانت کیا گیا وہی کارکرم میں مکہ تھی تھی کے طور پر اپزیلا آدھیکاری بھاونا سنگھ ویمل اور تحصیل دار اگلاس سورب یادوں نے شرکت کی ایک بار میں یہاں سبھی بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں میدھاوی بچے ہیں اس کے اترک کنٹین بھاوک ہیں اور بھی سبھی جو سٹوڈینٹس ہیں ایک بار سہیوگ سنگھٹن کے لیے جوردار تعلیہ بنا جانے جن کارکرموں میں حصہ رہا اور دیکھا ہے کہ جو ساماجک پہل ہے ان کی جو ساماجک سہیوگ وہ قابلے تاریف ہے سہیوگ سنگھٹن کے عدیش سنیت اکرواز جی کو بہت بہت دینے واد دیتا ہوں انہوں نے اس میدھاوی چاتر سنبیلنگ میں ہم لوگوں کو آمنزریت کیا سنسطہ نیرنطہ دتوان کا سنبان کرتی آئی ہے اسی سرنگلا میں اگلاس نگر کے ان مدھیارتیوں کا سنسطہ نیرنطہ سنبان کر رہی ہے جو آج اسفار ہائی سکول اور ہنٹل میں 80% 85% سے اوپر نمبر آئے ہیں انہوں سب ہی بیتیارتیوں کو یہاں پر آج پروشکت کیا جا رہا ہے سنبانت کیا جا رہا ہے کتنے بچوں کا سنبانت کیا جا رہا ہے آج لگو 180 بچوں کو یہاں سنبانت کیا جا رہا ہے آج اوڈھا کے سرکٹ ہاؤس میں مندیر نرمار سمیٹی کی پہلے دن کی بیٹھک سمپن ہوئی جسے شری رام لالا مندیر بننے کی لاغت قریب 1800 کروڑ آئے گی اس لاغت میں ابھی سنسودھن ہو سکتا ہے آپ کو بتا دی کہ رام مندی ٹرسٹ کی بیٹھک میں چرچہ کے بعد یہ لاغت سامنے آئی ہے وہیں میڈیا سے باتچیت میں شری رام جنبھومی تیرث شیتر ٹرسٹ کے مہا سچیب نے بتایا کہ مندیر کا نرمار کی کل لاغت کی جانکاری نہیں ہے اس کی لاغت قریب 400 کروڑ کی آ سکتی ہے دو سال سے مندیر کے نرمار کا کام چل رہا ہے جب کام شروع ہوا تو لارسن ٹوبرو اور بھی یہ بتانے کی ستتی میں نہیں تھا کہ کیا خرچ آئے گا لیکن لارسن ٹوبرو کی کانونی آوشکتہیں تھیں انہیں بتایا جائے کہ مندر پر کتنی لاغت آئے گی ہم نے تو کبھی اپنا کمرہ میں نہیں بنوایا تو ہم کیا مندر کے لاغت بتائیں گے لکھیم پور میں بیتے چھ سٹمبر کو اسثانی بیدھائک اروند گری کا لکناؤ جاتے سمیں ہارٹ اٹیک سے نیدھن ہو گیا تھا جس کے بعد ان کی آواز پر جا کر مکھے منتری یوگی نے سمادھی پر پوچھو چڑھا کر ان کو سردھانجلی دی تھی جس کے بعد اب بلرام پور میں بھاجپا بیدھائک اور کیبینیٹ منتری نشورگی بیدھائک کی سمادھی پر پوچھ پرپیت کرسردھانجلی دی ساتھ ہی ان کے پرجنوں سے مل کر ہر سمبھف سیوگ کا اشواصن دیا ہر دوئی میں شتری مہا سبھا کی یور سے ہونے والے دشہرہ بجائی دشمی پر وہ کو احتیحاسک بنانے کو لے کر کئی ابھیان چلائے جا رہے ہیں انہی جن سمپرک ابھیان کے تحت سرکشہ شیطر کے متواں میں بیٹھا کا آیوجن کیا گیا جس میں مہا سبھا کے پدادھکاریوں اور شیطری لوگوں دوارہ جرورت مندوں اور آسہائوں کے اتھیان اور ساماج کو سنگتھت کرنے پر چرچہ کی گئی ساتھی سبھی جاتی دھرم کے لوگوں کو ایک جھٹتا سے پیرونی کی بات کہی گئی اس دوران لوگوں نے دشہرہ پر آر آر انٹر کالیج میں پہنچ کر احتیحاسک بھر جھٹانے کا آوہن کیا لکھناؤ کے کاکوری تھانہ شیطر کے پاس نہر میں کاجیات ویکتی کشم ملا جس کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے شب کو کبزے ملے کر پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا پولیس نے بتایا کی موت کا کارن اسپسٹ نہیں ہو پایا ہے اسی سمبن میں انسپیکٹر کاکوری نے بتایا کی جلیہ ماؤ کے پاس مائنر میں ایک چالیس ورسی یوک کا شب کمبل سے لپتا ہوا ملا ہے شب کو پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا گیا ہے پوسٹ ماتم ریپورٹ آنے کے بعد ہی موت کا کارن اسپسٹ ہو پائے گا اس کے بعد ہی ماملے کی اگریم کاروائی کی جائے گی ماملہ پرتاب گڑ کے بکتھا ور پوروہ گاؤں کا ہے جہاں بچے چوری کی افوا سنکر گرامیڈوں گھر جا رہے ایک یوک کی جم کر پیٹائی کی جس کے بعد یوک نے آروپیوں کو چنیت کر ان کے خلاف مقدمہ درج کر آیا ہے جس پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے چھے آروپیوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے ساتھی ایس پی پشمینے گرامیڈوں کو جا گروپ کرتے ہوئے افوا پر دھیان نہ دینے کی سلاح دی ساتھی کانون کو ہاتھ میں نہ لے کر کسی بھی سوچنا کی جانکاری تتکال پربھاؤں سے نزدیکی پولیس کو دینے کی سلاح دی ہے ڈھانہ لال گنج کے گاؤں پورے باتتاور میں بچیا چور کی افواہ پہلے ہیں اسی ادھار پر گاؤں کے باہر سے جا رہے ہیں گھٹ کو گھاں والوں نے پکڑا اور دوڑا دوڑا کر مار بیٹ کی اس کے ساتھ اسی بیچ وہاں پر تھانہ لال گنج کے پولیس بل گست میں تھا جو بیٹ کو چھوڑانے گیا اور بھیڑ میں سے چھوڑا کر تھانے لیا ہے اس گھٹنا کو درستکت رہتے ہوئے اس سنبھل میں گاؤں رکشہ کے نام پر گاؤں رکشہ دل کے کارکرتاؤں نے راج کی گاڑی میں گاؤں شالہ لے جا رہے آوارہ پسو سے بھری گاڑی کو روک کر جم کر ہنگامہ کیا ساتھی پسوچی قصہ ادھیکاری کا بھی گھراؤ کر بندھک بنا لیا وہیں سوچنا پر پہنچی پولیس کو دیکھ کر گاؤں رکشک دل کے دبنگ موقعے سے فرار ہو گئے جس کے بعد پولیس نے گاؤں رکشک دل کے چھے یوکوں کو نام جت کر تیس اگیاتوں کو خلاف مقدمہ درج کر لیا کل دنانک دس نو بائیس کو تھانا کتوالی سمبل چیتر میں نیراشت گاؤنس کو راج کی وہاں سے گاؤں شالہ لے جائے جا رہا تھا اس دوران پرش لوگو دارہ وہاں کا مار گاؤں رد کیا گیا ایوان سرکاری کار پر بڑھا ڈالی گئی اس اندر میں راج کی پلسو چکیت ساتھ ہیگاری دورہ دی گئی تحریب امیٹھی میں چیکنگ کے دوران چوکی انہونا پر بھاری نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیفٹکار سمیت تین ابیوکتوں کو گرفتار کیا ہے وہیں ابیوکتوں کے پاس نے نشیلے پدارت سمیت کئی اویت تمنچے بھی برامد ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پکڑے گئے سب ہی ابیوکتوں کی شناخت کر لی گئی ہے ابیوکتوں کے خلاف پہلے سے کئی تھانوں میں ہتیاں لوٹ چوری اور گینکسٹر سمیت قریب ڈیڑھ درزن مقدمے درج ہیں جس کے بعد پولس نے ابیوکتوں کے خلاف معاملہ درج کر انہیں جیل بھیج دیا ہے اتر پردیش کے کئی راجوں میں بچہ چوری کو لے کر افواہ کا دور جاری ہے اس اکرم میں اور ایا زیلے میں بھی بچہ چوری کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھی مانگنے آئے ایک سادھو کو لوگوں نے بچہ چور سمجھ کر جم کر پٹائی کی جس کے بعد سادھو کی پٹائی کا ویڈیو جم کر وائرل ہوا جس کی جانکاریں ملنے پر ڈپٹی ایس پی نے سوشل میڈیا کی خبروں کا کھنڈن کرتے ہوئے سادھو کی تحریر پر مقدمہ دائر کیا ساتھ ہی سادھو کو میڈیکل کے لیے بھیج دیا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا جس میں کچھ یوکوں دوارہ ایک بیکت کی جو جوگی کے ویس میں دکھائی دے رہتے ہیں ان کی بھی دندوں سے پٹائی کی جا رہی تھی اور یہ وائرل یہ بھی خبر ہو رہی تھی کہ بچہ چوری کے آروپ میں ان کی پٹائی ہو رہی ہے پورے پرکرن کو سنگیان میں لیتے ہوئے تتکال دیگیا کو پولیس اور میسوہم موقع پر پانچے اور تحقیقات کرنے پر یہ بات پتا چلی کہ جو بیکتی پٹ رہے ہیں وہ کپور کے پاس لالپوروہ کے رہنے والے ایک بھگا ناتھ ہیں جو بچھاٹن کر کے اپنا جیونیاپن کرتے ہیں اور آج وہ بچھا مانگتے ہوئے ہری کا پوروہ میں گئے تھے جہاں پر بچھا مانگنے کے دورہ ہی یوکوں کے ساتھ ان کی کچھ کہا سنی ہو گئے جس کے اپران ان یوکوں دورہ ان کی پٹائی کی گئے علیگڑ کے رام گھا ٹروگ پراغ ریسٹورنٹ میں مانا ودکار پریوار سنسطہ کے سبھی صدسو کے دوارہ ایک پریس کانفرنس آیوجیت کی گئے جس میں مانا ودکار پریوار کی ادھکچتہ سریمتی پونم شرما نے سنسطہ سے جوڑنے کا جو دیز دیا اس کی جانکاری سبھی کو دی انہوں نے بتایا کہ جن لوگوں کو اپنے ادھکاروں کے بارے میں جانکاری نہیں ہے ان کو جاگروک کرنا مہیلاؤں کو گھرے لو ہنسا سے بچانے کی جانکاری اور گریب لوگوں کی ساہتہ کرنے کے ساتھ ساتھ نردھن لوگوں کی مدد کرنا جیسے کام سنسطہ دوارہ کرائے جائیں گے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جتنے لوگوں کو مانا ودکار سیوہ پردان کر سکتا ہے وہ کرے گا اور گریبوں کو ان کا حق دکھائے دلائے گا ہمارا مین مقصد یہی ہے گھر میں جو لیڈیز پہ اتیچار ہو رہا ہے اس کو بھی سلجاتے ہیں ہم لوگ اور وہ ہم لوگ اس کام میں ہم بلکل سیکسسفل چل رہے ہیں کتنے پریبار ہیں جن کو ہم نے سودھا رہا ہے اور ہماری ٹیم ان کے مہاں تک بھی جاتی ہے دیکھ کر آتی ہے کہ وہ کیسے رہ رہے ہیں فیلال اتر پردیش کی خبروں میں اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں لے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی 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 موسیقی